بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور انسان کو اس دنیا میں عمل کرنے کے لئے بھیجا ہے اس لئے کہ عمل کے بغیر عجر ممکن نہیں ہے دنیا میں انسان عجر کمانے کے لئے اور نیکی کمانے کے لئے چونکہ بھیجا گیا ہے اور نیکی اور عجر کمانے کے لئے عمل کی ضرورت ہے اس کے لئے علم کافی نہیں ہے انسان کا علم اس کے لئے ایک فضل اور فضیلت تو ہے لیکن عجر کا باعث نہیں ہے عجر انسان کو اس کی عمل پر ملتا ہے یہی وجہ کہ اگر انسان کو اس بات کا علم ہے کہ پانی پیاس بھجاتا ہے لیکن اگر وہ پانی پیتا نہیں ہے تو اس کی پیاس بھجتی نہیں ہے اس کو اس بات کا علم ہے کہ روٹی بھوک مٹاتی ہے لیکن اس کے اس علم سے اس کی بھوک مٹتی نہیں ہے جب تک کہ عملی طور پر روٹی کھاتا نہیں ہے اسی طریقے سے نیند نشات دیتی ہے جب تک نیند عملی طور پر لیتا نہیں ہے اس وقت تک اس کو نشات ملتا نہیں ہے گویا کہ کسی چیز کا علم ہونا وہ اس کے لئے ایک فضیلت اور فضل کی بات تو ہے لیکن اس کو عجر یا نفع اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے اس کو اس بات کا علم ہے کہ نماز اللہ کا تقرب عطا کرتی ہے علم تو ہے لیکن نماز اگر پڑھتا نہیں ہے تو اس کو تقرب ملتا نہیں ہے روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنا بنا لیتا ہے اس بات کا علم ہے لیکن جب تک روزہ رکھے گا نہیں اس وقت تک اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا بنائے گا نہیں زکاة و صدقات دینے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اس بات کا صرف علم ہے لیکن دیتا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی خوش نہیں ہوتا تو معلوم ہے کہ عمل اصل میں عجر کے لئے ہے انسان اگر آخرت کے لئے عمل کرتا ہے تو اس کو عجر ملتا ہے اور دنیا کے لئے اگر عمل کرتا ہے اس کو عجرت ملتی ہے لہذا دنیا میں انسان کبھی عجرت کے لئے دنیا کا کام کرتا ہے تو اس کو عجرت ملتی ہے اور آخرت کے لئے کام کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی عجر عطا فرماتے ہیں تو دنیا کے اندر انسان چونکہ عجر کمانے کے لئے پھیجا گیا ہے اس کے لئے عمل کرنا ضروری ہے چنانچہ اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو دار العمل بنایا ہے یہ عمل کی جگہ ہے اور انسان دنیا میں آ کر عمل کرتا ہے